سوالت راب کا نیو دیٹھین جمع کشپی لندہ آخی مارچل میں میں ہوں وسال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ایل ایچ لائیف دفعہ تین سو ستر کی محسوخی سے متعلق عرضیوں پر سمات سپرین کورٹ میں آج گیارہ میں دن کے سمات ہو گئی سنو حکومت کی جانب سے آچوانی جنرل پیش کر رہے ہیں اپنا موقف پانچ جدوں کی آئیلی بینچ اس معاملے کی کر رہے ہیں سمات آج سوالی سیٹر جنرل تشار بیتا نے مکنجھوکمہ کی طرف سے بہت شروع کی سیٹر جنرل تشار بیتا ہے ساڈر جنرلت ہے تو去رافے ہیں مکنے کے ساتھ ڈیوز سانتے ہوگا تو وہ کاری دیوزی رہے ہیں جنرل تشار بیتا ہے بیتا ہے چیزیر متحبری کورٹ مقین ہوتا ہے سوالی لیتا ہے سوالی بیتا ہے سوالی صنوالی 2020 سوالی دیوزیاد سوالی儿 صنوالی تشار بیتا ہے سوالی نظر اندیان پارلیمنٹ امید سماری ایسی 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 مرکزی حکومت نے اس معاملے پر سپریم کورٹ کی آئیری بینچ میں اپنا رخ پیش کرنا شروع کر دیا ہے حکومت کی جانب سے اٹوری جنرل اپنا موقف پیش کر رہے ہیں مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ آرٹیکل تیسوہ ستر کو منصور کرنے کا فیصلہ قومی مفاد کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے لیا گیا آج ایسی بے یعنی سپریم کورٹ میں سوالی سیٹر جنرل توشار مہتانی مرکزی حکومت کی طرف سے بحث شروع کی اس ویچ سینئر وکیل کپل سیبر نے کشپیر کے پروفیسر زہور احمد بھٹ کا معاملہ عدالت کے سامنے رکھا سیبر نے الزام لگایا کہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل تیسوہ ستر پر بھٹ کی بحث کی وجہ سے جنورسیٹی نے انہیں معتل کر دیا ہے عدالت نے اے جی اور سائلسیٹر جنرل سے کہا کہ وہ جمہو کشمی کے لیفٹینر گورنر سے بات کریں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ کو عدالت بحث کرنے پر معتل کیا گیا ہے تو اے جی اس معاملے کو دیکھیں اور ہمیں بتائیں